اسلام علیکم اگر آپ کے گھر میں آلو پیاس موجود ہے تو آپ اس مزیدار سے ناشتے کو ضرور ٹرائے کریں بہت ہی مزے کا کریسپی سا یہ آلو پیاس کا ناشتہ بن کے تیار ہوتا ہے آج ہم آلو پیاس سے مزیدار سی پیٹریز تیار کریں گے جو کھانے میں بہت ہی مزیدار سی لگتی ہے بہت ہی کرسپی اور بہت ہی مزیدار سی بانتی ہے ضرور ٹرائے کریں ریسپی اچھی لگے تو لائک کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور چینل کو ابھی تک نہیں سبسکرائب کیا ہے تو آسان سی ریسپی جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے ایک برتن میں ایک کپ میدہ لے لیا اور ایک کپ گہوں کا آٹا لے لیا ہے آپ خالی میدے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ ٹی سپون اس میں ہم نے نمک ڈال دیا ہے اور ایک چوتھائی چمچ اس میں اجوائن ڈال دے گے جس سے بہت اچھا فریور آئے گا اب سب کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد اس میں ہم نے دو ٹی بل اسپون گھی ڈال دینا ہے گھی کی جگہ آپ آئل کا بھی استعمال کرنا ہے اب گھی ڈالنے کے بعد آٹے کو ہم اچھی طریقے سے مکس کریں گے آٹے کو ہمیں خستہ کرنا ہے اچھی طریقے سے گھی کو آٹے میں ملا لیں اب گھی کو ہم نے اچھی طریقے سے آٹے میں ملا لینے کے بعد اس طریقے کی مٹھی بنا کے آپ دیکھیں اگر مٹھی اچھے سے بن رہی ہے آٹے کی تو سمجھو آٹا خستا ہے اگر مٹھی صحیح سے نہیں بن رہی ہے تو آپ تھوڑا سا گھی یا تیل جو بھی آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں اس میں شامل کر دیں اس طریقے سے اچھے سے مٹھی بننا چاہیے نہیں تو ہمارے ناشتہ کرسپ بھی نہیں بنے گا اب تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے ہم اس کا آٹا گونے گے ہمیں بہت زیادہ نہ سکتا آٹا گوننا نہ بہت زیادہ نرم آٹے کو آپ بہت اچھے سے گون دیں آٹے کو ہمیں اچھے طریقے سے گون کے ڈھککن ڈھاک کے اسے ریسٹ کرنے کے لئے رکھ دیا ہے جب تک آٹا ریسٹ ہو رہا ہے تب تک ہم ایک آلو کی سٹفنگ تیار کریں جس میں ایک ٹیبل سپون سابی دھنیا لیا ون ٹی سپون سوف لیا ہے ون ٹی سپون زیرہ لے لیا ہے اسے ہم موٹا موٹا کوٹ لے گے آپ چاہے تو اسے مکسر کے جار میں بھی موٹا موٹا کوٹ سکتے ہیں بہت زیادہ پوڈر ہمیں نہیں بنانا ہے بینہ روست کیے ہوئے ہمیں ایسے موٹا موٹا سے کوٹ لینا ہے اب اسے ہم نے بہت اچھے سے کوٹ لیا ہے اسی طریقے سے آپ دردرہ کوٹیں اسے اب گیس پہ ہم نے ایک برتن رکھ دیا ہے کوشش کریں کہ نون سٹک برتن کا استعمال کریں اب اس میں ایک ٹی بر سپون گھی ڈال دیا گھی کے جگہ آپ آل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اب اس میں ہاف ٹی سپون ہنگ ڈالنے کے بعد جو مسال ہم نے کوٹا تھا اسے ڈال دے گے اب اسے ڈالنے کے بعد گیس کی آنچ کو ہم نے دھیمائی رکھنا ہے تاکہ مسالہ جلنے نہ پائے اب اسے ایک سے دو منٹ کے لیے ہم نے دھیمی آنچ پہ فرائی کر لیا اب اس میں ون ٹی سپون تیز واری لال مشی ڈالا ہے اور ون ٹی سپون امچور پوڈر میرچ آپ نے ٹیز کے حساب سے کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں اب اس میں ہم نے دو ٹیبل سپون بیسن ڈال دیا ہے گیس کی آنچ کو دھیمائی رکھی گا تاکہ مسالے جلنے نہ پائے اب بیسن کو ہمیں اتنا بھوننا ہے کہ اس میں سے خوشبو آنے لگے اب بہت اچھے سے اسے ہم نے دھیمی آنچ پہ سیکھ لیا ہے ایک سے دو منٹ کے لیے اب اس میں سے جب خوشبو آنے لگی ہے تو ہم نے چار میڈیم سائز کے پیاس کو موٹا موٹا چوب کی ہے ہمیں بہت باریک نہیں چوب کرنا ہے اب گیس کی آنچ کو تیز کر دے پیاس ڈالنے کے وقت کیونکہ پیاس پانی نہ چھوڑے اس بات کا آپ خیال رکھے گا تیز آنچ پہ پیاس کو ہم نے ایک منٹ تک مسالوں کے ساتھ پکا لیا ہے پیاس نرم نہیں پڑنا چاہیے اس ریسیپی میں اب اس میں ہم نے تین میڈیم سائز کے آلو کو عبال کے کرش کر کے ڈال دیا ہے آلو کو ایک دم باریک ہمیں نہیں کرش کرنا ہے ہلکا ہلکا چنگ سالو کے رہنا چاہیے اس ریسیپی میں اب چمچ کی مدد سے آلو کو ہلکا ہلکا آپ میش کر لیں اب سب کو اچھی طریقے سے ہم نے مکس کر لیا ہے گیس کے آنچ کو ہم نے میڈیم رکھ دیا ہے دھیمی آنچ پہ ہمیں نہیں پکانا کیونکہ پیاس پانی چھوڑ دے گا تو ریسیپی خراب ہو جائے گی اب اس میں ون ٹی سپون نمک ڈال دیا ہاف ٹی سپون گھر کا گرم مسالہ پاورڈر اور تین ہری میش کو ہم نے باریک کٹ کے ڈال دیا ہے آپ چھوٹے بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو میش کو آپ کم کر سکتے ہیں اگر آپ زیادہ تیز کھاتے ہیں تو میش کو اور آپ ڈال سکتے ہیں اپنے تیز کے حساب سے اب اس میں ہم نے تھوڑی سی کسوری میتھی ڈال دیا ہے اب سب کو اچھی طریقے سے مکس کر کے ایک سے دو منٹ تک پکا لیا تھا اس کے بعد ہمیں اسے ایک برتن میں رکھ دیا تھنڈا ہونے کے لیے اب آٹے کی ہم نے اس طریقے سے پیڑے بنا لینا ہے دو کپ میں ہمارے آٹ پیڑے بن کے تیار ہوئے ہم نے صرف دو کپ آٹے کی کچوری بنائی ہے اتنے اس میں ہماری فیلنگ میں کم سے کم بارہ سے تیرہ کچوری بن کے تیار ہو سکتی ہے اب ایک لوئی لے کے اس طریقے سے اس کی چھوٹی سی چپاتی اب بنا لے بہت زیادہ بڑی چپاتی نہیں بنانا ہے اب اس طریقے سے چپاتی بنانے کے بعد اس میں ہم آئل لگائے گے آئل کو اچھی طریقے سے چاروں طرف پھیلا دے اور تھوڑا سا سوکھا آٹا چھڑک دے اب اس طریقے سے ہم اسے فولڈ کر لے گے اب ایک چوکون شیپ بننے کے بعد اس طریقے سے فولڈ کر کے بینا آٹا لگائے ہم اسے بیلے گے ہمیں بہت زیادہ بڑا نہیں بیلنا ہے اسے ہمیں بہت زیادہ اسے پتلا نہیں کرنا اس بات کا آپ خیال رکھئے گا بس اسی طریقے سے آپ اسے بیلے اب ہم نے میدے کی تھوڑا سا پانی ڈال کے پیس تیار کر لیا تھا چپکانے کے لیے تاکہ فرائی ہوتے وقت ہماری سٹفنگ آئل میں باہر نہ نکلے اب اس طریقے سے آلو پیاس کی تھوڑی سی سٹفنگ اس میں رکھے گے اس طریقے سے کروس میں آپ اس طریقے سے رکھیں اب چاروں کنارے پہ ہم پیدے کا جو پیس تیار کیا ہے اسے لگا لے گے اچھے سے لگائیے گا تاکہ آئل فرائی کرتے ہیں آئل میں بلکل ہماری یہ پیٹیس نہ کھولے اب اس طریقے سے ہم اسے فولڈ کر دے گے ایک پیٹیس کا شیپ دے دے گے اس طریقے سے اچھی طریقے سے کناروں کو دبا دے انگلی سے اسی طریقے سے ہمیں ساری پیٹیس کو تیار کرنا ہے اب ہم نے ساری پیٹیس تیار کر لی ہے دو کپ میدے میں ہماری آٹھ پیٹیس بن کے تیار ہونے کے باوجود اتنی سٹفنگ بج گئی ہے تین آلو میں اتنے ساری پیٹیس بن کے تیار ہو جاتی ہیں اگر آپ کی فیملی بڑی ہے تو آپ اگر پورے کو بنانا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کی کم سے کم بارہ سے تیرہ پیٹیس بن کے تیار ہو جائے گی اب گیس پہ ہم نے کڑائی رکھ دی ہے آئل کو ہم نے میڈیم گرم رکھنا ہے ہم نے دو کپ آٹھے سے تیار کیا ہے تو آپ دیڑ کپ میدہ دیڑ کپ آٹھا لے لے تین ٹیبل اسپون گھی اور نمک وہ حساب سے تھوڑا سا بڑھا کے آپ اسے بنا سکتے ہیں فیملی چھوٹی ہونے کے وجہ سے میں نے صرف دو کپ میں اسے تیار کیا ہے پاکی بچی ہوئی سٹیفنگ کو ہم پراتھے میں بھی یوز کر سکتے ہیں بہت ہی مزے کا پراتھا بھی لگتا ہے کھانے میں اس کا اب اسی طریقے سے میڈیم فلیم پہ اسے ہمیں فرائی کرنا ہے پیٹی اس کو ڈالنے کے بعد ہمیں چمچ نہیں چلانا ہے پیٹی اس اپنے آپ آئل میں جب تیارنے لگے تو آپ الٹ پلٹ کر کے اسے کلر آنے تک فرائی کریں اب بہت اچھا کلر آگے ہے تو اسے ہمیں بہت اچھے سے چھان لینا ہے اسے آپ اچھی طریقے سے چھان کے ٹیشو پیپر پہ رکھ کے پھر سے آپ سرف کریں اچھی طریقے سے آئل چھاننے کے بعد ہی آپ اسے سرف کریں اس طریقے سے کسی چھننی پہ نکال کے جب اچھی طریقے سے کڑھائی میں تیل نکل جائے تو آپ اسے سرف کریں بہت ہی مزے کا یہ ناشتہ بن کے تیار ہوتا ہے وہ بھی گھر میں موجود آلو پیاس سے جب آپ کا دل کچھ اچھا کھانے کو کرے تو آپ اس مزیدہ سے ناشتے کو تیار کر سکتے ہیں اگر آلو گھر میں پہلے سے ابلے موجود ہیں تو اس ناشتے کو آپ سوس کے ساتھ کھائیں یا اپنی من پسند کوئی چٹنی کے ساتھ بہت ہی مزے کا یہ ناشتہ تیار ہوتا اگر یہ ناشتے کی ریسپی آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو میری ریکویسٹ ہے کہ لائک کا بٹن دبا دیا کریں اور چینل کو نہیں سبسکرائب کیا ہے تو آسان سی ریسپی جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں جو بھی پکا ہے دل سے پکا ہے پیار سے گھر والوں کو کھلائیں پھر ملتے ہیں نئی ریسپی کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں